بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب اور فیس بک اب تک کہ اسرائیل فلسطین کی اپ ڈیٹس اور جو کانفرٹ کا معاملہ ہے وہ کہاں تک پہنچا فلسطین میں اسرائیل کی بربریت جاری ہے 23 دن ہو گئے حلاکتیں 8000 سے زیادہ ہو چکی ہیں ایک رات میں انہوں نے فلسطین کے غزہ کو تقریباً 200 سال پیچھے پتھر کے دور میں بھیجا جو زندہ رہ چکے ہیں وہ آتھوں میں قرآن لے کر کلمہ طیبہ پاڑھ رہے ہیں کہ کسی بھی وقت اللہ انہیں شہادت کے اس درجے تک پہنچا سکتا ہے فلسطین کے اس وقت حالات یہ ہیں کہ تمام رابطے منقطع ہیں نہ نیوز چینل نہ حلال ایمر نہ فون نہ انٹرنیٹ نہ موبائل کسی قسم کے اسپتال علاج کوئی نسل کشی کا ایک سلسلہ جا رہی ہے گزشتہ رات فلسطین کے لوگوں نے شہادتیں دے کر ایک دفعہ پھر اسرائیل کو غزہ تک مزد اقصہ تک پہنچنے کا راستہ اپنی جانے دے کر روک دیا سوشل میڈیا پر یہ خبریں ہیں غردش ہے کہ 311 اسرائیلی فوجی غزہ کے اس حملے میں جو ہمارے گے شاید اسی وجہ سے انٹرنیٹ بند کیا کہ وہ نظر نہ آئے لوگوں کو اسرائیل کو زمینی جنگ میں بڑی شکاست ہوئی ہے پہلا مرحلہ تھا زمینی حملے کا جو کمانڈ کرنے وال جنرل یاہیر شالام کے بارے میں جس جو اس حملے کی کمانڈ کر رہا تھا وہ اپنے ٹینکوں کے ساتھ غزہ میں گھسا لیکن اطلاع یہ ہے کہ وہ گرفتار ہو گیا مصر کے ایک صحافی ہیں احمد موسیٰ وہ اس پر بات کر رہے ہیں کہ یہ جنرل اپنے سپائیوں کے ساتھ اس وقت ان کے قبضے میں آ چکا ہے اور یہ ان کا حملہ بری طرح ناکام ہے وہ اس کے بہت سے فوجی مارے گئے کیونکہ یہ علاقہ اس وقت انہوں نے اپنے لئے ایک جہنم بنا دی انہیں نہیں پتا کس سے لڑ رہے ہیں کہاں سے نکلتے ہیں کس طرح حملہ کرتے ہیں اسرائیل اپنے تمام ذرائع استعمال کر رہا ہے فوسفورس بموں کا استعمال کیا جا رہا ہے زہریلے دھومے والے جو بامیں وہ جلائے جا رہے ہیں جسے سانس لینا معای انتہائی مشکل ہے یہ زمینی آپریشن مکمل طور پر اسرائیل کے لئے مایوس کنت ہے اتنی بڑی فوج لیکن اتنی ہلاکتیں شدید پریشان ہیں اور حماس کے جو ترجمان ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم تو اسی دن کے لئے پیدا ہوئے تھے جہاد کا دن ہے شہادت کا دن ہے عید کا دن ہے مرے تو شہید زندہ رہے تو غازی ہمیں تو کسی صورت نقصان نہیں سات سو سات ہزار ٹن بارود مارا گیا کل دنیا سے رابطہ کاٹ کے اسرائیل نے تاریخ میں سب سے بڑی ائر سٹرائک کی بجلی بند اندھیرے میں بم مارتے رہی لیکن وہ حماس کا رینماوسی کا یہ ایک سٹیٹمنٹ آ رہی ہے حماس کا سرونگوں کا نیٹورک دنیا کا دوسرا بڑا نیٹورک جس میں تقریباً تیرہ سو زیادہ سرونگیں ہیں اور یہ نیو یارک کے آدھے شہر جتنے علاقے میں زیر زمین پانچ سو چار سو کلومیٹر کی لمبائی اور ستر میٹر یعنی کہ دو سو نتیس فوٹ کی گہرائی آپ کہہ سکتے ہیں اسرائیل کا اخبار خود کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کی فوج کے لئے زیر زمین جہنم بنے گا حماس کی جو راکٹوں وہ بھی اسرائیل کے دارالحکومت تل عبیب تک پہنچ رہے ہیں آئرن ڈومنے روکنے میں ناکام ہے فلسطین اردو کے مطابق وہاں بھر بھی جگہ جگہ آگ لگی ہوئی ہے اور امریکہ کی جو ڈیلٹا فورس ہے وہ غزہ کے سائلی علاقوں میں جنگ میں شامل ہو چکی ہے امریکی فوجیوں کو سائلی راستوں سے اسرائیلی فوج کے ساتھ یہ جو حملے کا اعلان تھا یہ ہوا اس کی بھی فلسطین کی جنرلس امریکم برغوتی اس نے بڑی سٹویٹ کی اسٹیٹمنٹ دی پانچ ہزار سزائد امریکی فوجی آپریشن میں اس جمعہ کی رات شامل ہوئے غزہ کی پٹی کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حماس کے نام پر تباہی مقصد صرف وہی علاقہ خالی کروانا امریکہ ایران کے ساتھ ساتھ جنگ کا اعلان کر چکا ہے پینٹاکون کی جنگ کی تیاری تیز کرنے کی ہدایت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر کاروائی کریں گے ترکی کے صدر اور ایران کے صدر کے درمیان اردگان اور رہیسی کا باتچیت ہوئی بدسخت الفاظ میں مضمت ہوئی اسرائیل کی حمایت پر وارننگ بھی دی جنگ سے دور رینے کا بھی کہا اور اب یہ اعلان کریں کہ پیش کی نوٹس کے بغیر اب حملہ کریں گے اور چین روس پی ظاہر ہے ان کے ساتھ کھڑے ہیں اسرائیل کا وزیر معاصلات جو کہہ رہا ہے کہ غزہ کو سٹار لنک سرویسز کے جو ایلان مسک ٹوٹر کے مالک ہے اس نے اجازت دی ٹوٹر کے ساتھ کہہ رہے ہیں ہم تعلقات چھوڑے ہیں اس کی وجہ ان کا جھوٹا پروپاگنڈا مغربی تمام میڈیا اس وقت باندے ہیں ان کے لیے آپ کو بات نہیں کر سکتے ان کے بارے میں ابھی دیکھیں ان کا پروپاگنڈا تھا کہ دوزار بندے مرے اسرائیل کے لیکن وہ نو سو نکلے ٹینک اور ہوای جازوں کی گولہ باری کے اثار جگہ جگہ نظر آ رہے ہیں جو ان کا حملہ ہوا ہماس کا اس پہ اس میں کوئی جلانے کا واقعہ نہیں بچوں کے سرکلم کا واقعہ نہیں لاشوں کی بحرمتی ثابت نہیں ہوئی لیکن جو فلسطین کی نسل کشی کرنے کا ایک معاملہ اسرائیل شروع کرنا چاہتا ہے ان نسل کشی جاری ہے اس میں انہیں کامیابی ہے لیکن یاد رکھیں یہ ساری کامیابی ہیں ان کو نہیں ہو نہیں فلسطین کے لوگ اگر بے گھر ہوئے ہیں تو اس وقت دو لاکھ یہودی بھی مہجرین بن چکے ہیں اسرائیل کا وار منسٹر خود کہہ رہا ہے کہ ہم بھی بے گھر ہو چکے ہیں نیتن یاؤ خود کہہ رہا ہے ہمیں بہت بڑی ناکامی ہوئی ہمارا فیلئر ہے ابھی تو جنگ کے بعد بھی ہمیں جواب دینے ہوگی تو یہ معاملہ اتنی جلدی ان کے گلے سے گزرے گا نہیں اردگان نے کال جو مغرب کے سامنے بات کی بہت بلی ذرا غور کریں پاکستان نے اپنے حالی میں دو ایٹمی مزائلوں کا تجربہ کیا اور تمام اسلامی موالک اس وقت جو اپنے اتھیاروں پر کپڑے مار کے اپنے جوتوں پر پالش مار کے اپنی وردیاں چمکا رہے ہیں کسی کے پاس دیکھیں ایٹم بنگ کے کسلائی ایت ہے تو وہ پاکستان ہے چھے لاکی فوج ہے دھائی سو سے زیادہ ایٹمی وار اہد اتھیار ہے اگر ان کی طرف سے ایک دھمکی جائے صرف ایک دھمکی تو یقین کرے کہ ہم کہیں چوبیس گھنٹوں کے اندر نہ در ورنہ حملہ بند کرو ورنہ ہمارے مزائل رخ بدلیں گے یقین کریں یہ ایسا ہوگا انہیں پتہ ان کے پاس ایٹمی اتھیار ہے لیکن یہ بمباری بند کرنے کے لیے یہ کبھی بھی نہیں کریں گے سعودی عرب پیٹرول کی پائپ لائن آج بند کر دے قطر آج اعلان کر دے گیس باندے عرب امرات اعلان کر دے کہ جب تک بے گناہ اس وقت کربوبلا میں ہے اور بدقسمتی سے کبھی بھی کچھ لوگ شیعہ سنی وہابی بریلوی کے مسائل میں ابھی بھی میں دیکھیں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا میں بے دردی سے جس طرح شہید کیا گیا اس وقت لوگ بولتے ہیں کیوں نہیں تھے کیوں اتنی طاقت میں مسلمان بولتے ہیں تین بریاز میں بے حکومتی کفا کے لوگ خاموش کیوں تھے آج دیکھتے ہیں طاقتور مسلمانوں کو وہ ایٹمی ہتھیار مسلم پاکستانی ہوئے اور یہاں پہ بعد وہ فرقہ باری ہے وہ پارہ جنار میں شروع کرا دیتے ہیں وہ جنہیں ایران سے تین سو کلومیٹر لے جانے والے ڈرون اور میزائل کے آپ کو پتہ ہے پارٹس امپورٹ کرنے کی بابندی تھی آٹھ سال پہلے ایک معاہدہ تھا تو قوام متحدہ میں دوزار پندرہ میں قرارداد پیش ہوئی بابندی کے بعد اب بابندی ہٹائی گئی تو پروپیگنڈا شروع کہ یہ ایران اسرائیل کے ساتھ ملا اندازہ کرے اب سعودی عرب بڑا بھائی ہے امت مسلمہ وہاں میوزک کے فسٹیبل اور کانسٹ ہو رہے ہیں فلسطین کی عوام ترک عوام کو پکار رہی ہے کعبہ کے متولی جن کے پاس چابیاں ایالہ کے گھر کی وہ تھرکتے بدن کے ساتھ ڈھول کی تھاپ پر آپ کو پتہ ہے زوال پستہ اخلاقی طور پر لوگوں کی تسکین مسلمانوں کا خون بہر ہے وہ خوش ہو رہے ہیں دنیا بھر اس وقت سڑکوں پر نکلی ہے زندہ دی لاکھوں لوگ دیکھیں اسرائیل کے سفارتی تعلقات ترکی نے ختم کر دی تمام شیڈول دورے منصوبے سب ختم اسرائیل کے ساتھ عورت عورت چھوڑے ہندوستان کی ریاست کی ریالہ میں آپ دیکھیں مظلوم فلسطینیوں کو لئے اتجاج میں لاکھوں لوگ نظر آگئے چھوڑے سب کو ہندوستان کا واترلو سٹیشن دیکھیں لوگ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے وہ اس کا کہہ رہا تھا ہم آس اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دہشتگرد ہیں ٹھیک ہے ہمیں مان لیں ہم آپ کو اپنے دفاع کے لئے نہیں کہتے ہیں آپ مسجد اکثر فلسطین کے بچوں کا دفاع کریں عورتوں کا دفاع کریں ان کو روکیں ہمیں چھوڑ دیں ہم جانے اور یہ جانے اور ہمارا واقعی ان سے کوئی تعلق نہیں جائے لڑے وہ تو شہادت لینے کے لئے وہ اسرائیل سے لڑتے رہیں گے لیکن جو مناظر پاکستان میں نظر آنے چاہیے تھے اتجاج کے لئے خان کو اسی لئے اٹھایا کہ میں سوچتا ہوں یقین کریں ہندوستان کو دیکھے شرمندگی لاکھوں افراد وہاں نکل دیں نسل کشی کا سلسلہ بند کرنے لندن میں دس لاکھ لوگ فلسطین کے لئے نکل دس لاکھ شہر کی عبادی نوے لاکھ لاہور کی عبادی ڈیٹھ کروڑ کراچی کی عبادی کروڑوں میں پشاور کی عبادی ہم کہتے ہیں یہ خان کے لئے نکلتے یا فلسطین کے لئے نہیں نکلتے کیا بات کریں اسلامباد میں کل فلسطین کے حق میں مظاہرہ بلاتھیاں لے کہ جس طرح وہ امریکہ اسرائیل جس طرح وہاں ان پر غزہ پہ حملہ کر رہے انہوں نے یہاں پہ پاکستانیوں پہ حملہ کیا وہی حالات سارے اسی سلسلے کی کڑیہ ہیں انہیں خطر ہے کہ اسرائیل کی مظمت نہ کر دے پاکستان کے لوگ نکل آئے کیونکہ پاکستان میں بھی درجنوں لوگ قتل ہوئے خواتین بچے جیلوں میں اسرائیل میں بھی ہوئی ہو رہا ہے اب چوبیس کروڑ کا ملک اتنا کمزور امداد بھیجنا تو دور ان کے حق میں ریلی نہیں نکال سکتے کیونکہ حکمران غیر اطماند نہیں ہے امریکہ کا جو صدارتی امیدوار ہے دیکھیں اندوستانی نیاب رامہ سوامیوں کہہ رہے ہیں اسرائیل کی فوج سے کہوں گا کہ ہماس کے سو لوگوں کے سروں پر نیزوں پر ٹانگ کے اسرائیل کی سر وہ ایک امیدوار ہے صدارتی اور وہ کی بات سننے ذرا اتنی بربریئر کی چاہے وہ دشتگارد ہیں آج امریکہ کی بمباری پر فلسطین میں ہر زی شعور بندہ دنیا میں اتجاج کر ہے ہر زی شعور سوائے در پاکستان کے کبھی آپ سوچ سکتے تھے ایسا ہوگا انٹرنیشنل ہیمار رائٹس کے ایک سو بیس ممالک مضمت کریں ٹھیک ہے مضمت سے مسائل حل نہیں ہوتے لیکن کچھ تو کریں مضمت کم از کم ہر زی شعور شخص بولے تو صحیح ہے ظلم ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ حملہ نہ ہوتا تو اسرائیل ایسا نہ کرتا کچھ لوگ کہتے ہیں بالکل ایسے ہی معاملہ ہے لیکن دیکھیں کہ تم اب کالیج نہیں جاؤ گی تو ایسا ہو گئی نہیں یہ کمزوری اور پستی کا سب سے آخری درجہ ہے اور وجہ صرف یہ ہے کہ ظالم طاقتور ہے اور کوئی کہ وہ آپ کی بہن بیٹی کو سکول کالیج نہیں جانے دیتا آپ کے پاس کیا آپشن ہے ایک تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا گھر بٹھا دیں اس کی جلدی سے کہیں شادی کے لائے جان چھڑائیں جس وقت مسلمان دنیا کر رہی ہیں دوسرا حل ان کے خلاف آپ کھڑے ہو جائیں شہادت بھی ہوگی ہو سکتا آپ کا پورا خاندان ختم ہو جائے لیکن یہ اور یہ واقعہ حقیقت میں ہوا بھی شارخ جوتوئی کا معاملہ آپ کو یاد ہوگا کراچی میں ڈی ایس پی کے بیٹے کے ساتھ اکلوتے بیٹے کے ساتھ وہ پیچارے خاموش ہو کے چلے گئے اسٹریلیا چلے گئے کہ دو بیٹیاں مزید ہیں کلوتا بیٹا چلا گیا ظالم ہو گیا تو وہ بری بھی ہو گیا وکٹری کا نشان بنا کے ظالم ایسے ہی ہیں سارے ایسے ہی ظالم اور لوگ کہتے ہیں کہ اس نے ہم آسنے اسرائیل پر حملہ نہ کی اگر نہ کرتے تو اسرائیل کا تلیام نہ کرتا اس کے ساتھ طاقتوار فوج ہے دنیا ہے امریکہ ہے آپ اسلام کی تاریخ کا متعلقہ کریں ظلم کے خلاف جب جنگ و طاقت اور سائز دیکھ کے نہیں ہوتی تعداد دیکھ کے نہیں ہوتی ورنہ بہتر کبھی یزید کی ڈیڑھ لاکھ سے نہ لڑتے تین سو تیرہ بدر میں کبھی ہزار سے نہ لڑتے کربلا ہو یا بدر ہوتا تعداد دیکھ کر طاقت دیکھ کر لڑا ہی نہیں ہوتی ظالم سے ظالم کے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا اسی لیے جنگ نہیں بھی ہو رہی تھی دوہزار آٹھ سے لے کر آج تک آپ دیکھیں سات سال میں ڈیڑھ لاکھ فلسطینی مارے گئے زخمی ہوئے پاہچ گھر دیئے گھروں سے نکالے گئے اس میں بچے بھی شامل ہیں تو اس دور میں بھی یہ ہوتی رہی انشاءاتیں تو اس لئے میں ان کے حملے کو درست نہیں کہتا ہماس کے ذاتی طور پر میں جنگ کا مخالف ہوں لیکن جب ظلم و ستم دنیا کا ہر قانون ابھی اسرائیل بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہم اسی لئے لڑھ رہے ہیں تو جو ممالک ان کے ساتھ کھڑے ہیں یا جو لوگ کھڑے ہیں ان کا موقع بھی یہی ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا اسرائیل کا ان کے نو سو لوگ مارے گی لیکن اس سے پیچھے تھوڑا دیکھیں اسرائیل کی جان فلسطینیوں کی جان کے برابر امریکہ میں پینتیس سو لوگ آپ کو بتا ہے مارے پانچ ممالک انہوں نے اڑا دی موضور کر دی بے گھر کر دی ان کی جان کی قیمت باقی دنیا کی جان قیمت سے بہت از ہے وہ اپنے مذائب کو افضل سمجھتے ہیں انسانی جان کی اللہ سے یہ نہیں کہتا کہ اللہ ان کی مدد کرے مسلمانوں کی میں نہیں کہتا اللہ ان کی عقل دے ان کا خوف کا بت توڑے ان کے لئے فرشتے بھیجنے کی دعا نہیں کرتا کیونکہ اس نے اپنے ایک عرب لوگ بھیجے ہوئے ان ایک عرب لوگوں میں جو مرد ہیں انہیں اللہ مرد بنائے جو حکمران ہے اس کی آنکھوں سے ڈالر ریال اور رپوں کی حوث نکالے ان کے بیلجیم اسٹریلیا کے جزیروں اندر سے حوث نکال کے غیرت اور عزت کا سبق نہیں ان کی آنکھیں کھولے اور انہیں نظر آئے اللہ انہیں ہدایت دے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ ظلم اور بربریت کہیں بھی ہے اس کو روکنا ہے ظالم کا حصہ نہیں بننا اور یہی ہر مذہب ہر جگہ دنیا کا اخلاق آج سکھاتا ہے آج دیکھیں یہ لوگ طاقتوار ہیں تو ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں لیکن آپ ظالم کے سامنے بولنے کی درجوں میں ضرور ہیں آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں زبان سے روک سکتے ہیں آپ دل میں برا کہہ سکتے ہیں لیکن یہ تو کمزور نہیں ہے ایک عرب ہے دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور وسائل ان کے پاس ہے دنیا کے ساتھ ایٹمی طاقتیں ہیں یہ لوگ لیکن حالت کیا ہے ان کی ذرہ دیکھ لیں پس انہیں اللہ میں اسی لئے کہتا ہوں اللہ سے مدد مانگنا اس معاملے میں ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کیا کرے اللہ فرشتوں کو تو نہیں بھیجے گئے ان کے لئے یہ تو ایک عرب ہیں ایک عرب اور دنیا کے ستاون ملک ہیں اسرائل تو ایک ملک ہے وہاں پہ اس کی گرد سارے یہ ہوئے صرف غیرت نہیں ہے حوث عورتوں کے بجاری شراب بدکاری ان چیزوں میں الجے ہوئے ہیں ڈرتے ہیں بادشاہ سے پیسوں سے ڈالروں سے اور ادھر بھی یہی آل ہے ادھر بھی ان کو مل جائے پیسے اقتدار مل جائے ان سب کے معاملات ٹھیک ہو جائے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنین کے سیٹل ہو جائے بس اتنی سی خواہش ہے بارال اللہ تعالیٰ ان کو عقل دی اللہ مسلمانوں پر بلکہ تمام انسانیت پر رحم کرے آپ یقین کریں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہاں اس طرف اسرائیل کے لوگوں کو کوئی مارے میرا اس طرح کا نکتہ نظر ہی نہیں اللہ تعالیٰ امن اور یہ پورا معاملہ ہے اس کو حل کرے باقی جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کا حق ہے کہ وہ ظالم کو روکیں اپنا خیال رکھیں اگلی ویڈے تک لئے جازے اللہ حافظ